علماء کرام سعادت اعظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین اکرام اٹھارہ ذلحج حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یوم شہادت آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور آپ کو آپ کے دور خلافت کے اندر تین دن بھوک اور پیاس کی صعوبت اٹھانے کے بعد ظالموں نے بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا اور جب آپ کو شہید کیا جانے لگا تو اس وقت آپ تلاوت قرآن کریم میں محسوس حضرت سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ صرف خلیفہ یا آپ مسلمانوں کے امیر ہونے کی حیثیت سے مشہور نہیں بلکہ آپ کو مزید بھی سعادتیں حاصل ہیں جی ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں یکے بعد دگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی دو صحابزادیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے جی ہاں آپ کو زن نورین کا لقب دیا گیا یعنی دو نور والے زن نورین نور کہتے ہیں نور کو روشنی کو اچھی یا سفید چمک کو کہا جاتا ہے اور نورین یعنی دو چمک والے یا دو روشنی والے یا دو نور والے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا لقب جو ہے آپ کا جو خطاب ہے وہ زن نورین کا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دگر حضور کی دو صحابزادیاں جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں آئیں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئیں ہوں اس سے پہلے اور جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام یا حضور کے زمانے میں حضور کی صحابزادیاں سے جو نکاح کرنے والے تھے ان سب کیوں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ایک ہی صحابزادی سے نکاح ہوا لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ واحد وہ ہستی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کی نبی کی صحابزادی وہ بھی دو صحابزادیاں یا کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئیں یہ آپ کو خاص شرف ہے اور یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کو محصر نہیں آیا اس کے علاوہ آپ صحابت میں اور مسلمانوں پر خیرخواہی کرنے میں بہت آگے آگے تھے کسی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبی سے غنی کا بھی لکب للا صدقہ اور خیرات کرنے میں آپ مسلمانوں پر کشادہ ہاتھ رکھتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانے کی بڑی قلت تھی اور ایک ہی کوئں تھا اور وہ یہودیوں کے پاس تھا ایک یہودی اس کا مالک تھا جسے بیر رومہ کہا جاتا تھا یعنی اس کوئں کا جو مالک تھا وہ یہودی تھا اور اس کوئں کا نام جو تھا بیر رومہ تھا اور وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں جو ہے پانی فروغ کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے مسلمانوں نے اپنی شکایت ارض کی کہ حضور پانی کی بڑی قلت ہے اور ایک کوئں ہے بیر رومہ اور وہ یہودی اس کا مالک ہے اور ہمیں بڑے مہنگے داموں جو ہے پانی فروغ کرتا ہے بڑی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے آپ کرم نمازی فرمائیے میں خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں روایت بہت طویل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ قوان خریدے اور مسلمانوں کے لئے وف کردے جو ایسا کرے گا اللہ تعالی اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے سنی تو آپ یہودی کے پاس گئے اور آپ نے کون خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ یہ کون میں خریدنا چاہتا ہوں چونکہ وہ کون ایک نفع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا اور لوگ پانی خریدنے کے لئے مجبور تھے کیونکہ پانی وقت کی ضرورت تھی اور مدینہ طیبہ میں اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی تو لوگ مہنگے دام و خریدنے میں مجبور تھے تو یہودی کے لئے وہ ایک نفع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا تو اس نے بیچنے سے انکار کر دی اس نے کہا کہ میں کون نہیں بیچنے والا حضرت سیدن عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بہت بڑے تاجر بھی ہیں اور مسلمانوں کے امیر بھی ہیں تو آپ نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے اس سے کہا کہ بھئی اگر تم پورا کون نہیں فروغ کرتے ہو تو آدھا کون مجھے فروغ کر دو اس سے یہ ہوگا کہ ایک دن پانی تم بیچنا اور ایک دن میں اپنے اپنے دن کیلئے مقرر کر لوں گا ایک دن میرا مقرر ہوگا اور ایک دن تمہارا ہوگا اس یہودی نے کہا تو بڑے اچھی بات ہے کہ ایک دن پانی میں بیچوں گا اور ایک دن آپ بیچیں گے اس طریقے سے ہم مل کر اس کو چلائیں گے حضرت سیدن عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے حصے کے پیسے آدھا کر دیئے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو پتہ لگا کہ عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نو نے وہاں آدھا خرید لیا ہے تو آپ نے عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کو طلب فرمایا آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ میری باری کے دن میں یعنی جس دن میرے پاس کواں ہوگا اس دن مسلمانوں کے لئے یہ پانی وقف ہے یعنی فی سبی اللہ بغیر قیمت ادا کیے یہ پانی لے کے جا سکتے ہیں چنانچہ مسلمانوں نے یہی کیا کہ جب عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا دن آتا تو مسلمان اس دن فی سبی اللہ اس کواں سے پانی حاصل کرتے بلکہ اس دن کے استعمال کا پانی بھی لیتے اور دوسرے دن کا پانی بھی زخیرہ کر لیتے اب اس سے ہوا یہ کہ جب دوسرے دن یہودی کی باری آتی تو یہودی جو کواں کا سابقہ موالک تھا اس سے پانی خریدنے کے لئے کوئی نہیں آتا اس طرح کافی دن تک کہ چلتا رہا واملہ اور یہودی پریشان ہو گیا اس کی آمدنی بند ہو گئی تو اس نے بلاخر حق ہار کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ آپ اس سے مکمل کواں خرید لیں اب میں اس سے جو ہے آمدنی کا مجھے کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا چنانچہ آپ نے پورا کواں خرید کر جس کا نام بیرے رومہ تھا وہ خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لئے وف کر دیا اور آج اس کواں کا نام بیرے عثمان ہے اور یہ کواں مسلمانوں کے لئے اس دور سے وقت ہوا اور آج تک وقت ہے جی ہاں اتنے برس برس ہا برس گزر جانے کے باوجود یہ کواں موجود ہے اور اس کواں کے اندر پانی ہیں اور اس کواں کے اعتراف میں مزید باغات ہیں خجور کے درخت ہیں اور اس کواں کے پانی سے جو درخت اگائے جاتے ہیں جن درختوں کی آبشاری کی جاتی ہے وہ سب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ملک میں ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملکیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ دور حاضر کے اندر بھی سعودی گورنمنٹ نے سعودی بینک کے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے یعنی اس کواں کے پانی سے جو درخت کو پانی دیا جاتا ہے ان کی آبشاری کی جاتی ہے اس سے جو پھل خجوریں ملتی ہیں اس کو فروغ کرنے کے بعد جو پیسے جو آندنی حاصل ہوتی ہے اسے اس بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے اور وہ پیسے اتنے زیادہ جمع ہو گئے اتنے زیادہ جمع ہو گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نوی کے سامنے ایک ہوتل بھی تعمیر کی گئی ہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس ملکیت یعنی جو ہوتل ہے جو بغیچہ ہے جو باغ ہے جو کواں ہیں یہ باقاعدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملکیت ہے اس میں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں بجلی کے یوٹیلیٹیز بلز ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر آتے ہیں اچھا اب اس آمدنی کا ہوتا کیا ہے یعنی جو آمدنی بینگ میں جمع ہو رہی ہے جو ہوتل سے آمدنی آ رہی ہے اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہے خیریہ خیریہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایسے غریب و مساکین جن کو رہائش نہیں ملتی کھانا نہیں ملتا یا زندگی کی بنیادی ضروریات نہیں ملتی ہے تو یہ ادارہ اس رقم کو ان غریبوں پر ان مفلسوں پر ان لاچاروں پر خرچ کرتا ہے جی ہاں یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے صدق نیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے نیکی کا اکاؤنٹ بھی جاری ہے اور یوں کہہ لیں کہ ان کے مال و دولت کا بھی اکاؤنٹ جاری ہے اور یہ وہ غنی ہیں جو حقیقتاً دنیا سے گزر جانے کے باوجود بھی ان کا مال جاری اور ساری ہے ایسا غنی دنیا میں اور کوئی نہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا ہی شان ہے یاد رکھئے کہ اٹھارہ ذلحد جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے اور لوگ اس دن میں ایک خاص دن اور بھی مناتے ہیں جسے یوم غدیر کہا جاتا ہے اور وہ مولا علی کی شان میں ولایت مولا علی کے اظہار کے لئے مناتے ہیں تو یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان ایک بار نہیں کئی بار فرمایا ہے اور صرف غدیر خم کے موقع پر نہیں بلکہ کئی بار بدینہ طیبہ کے اندر مسجد نوی کے اندر کئی بار جہاد میں لشکر کے اندر جو ہے آپ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے لیکن صرف اس بات کو غدیر خم سے جوڑ کر اور اسی تاریخ کو جو ہے وہ غدیر خم کے موقع پر مولا علی کی ولایت کا دن منانا یہ ہرگز درست نہیں کیونکہ یہ منافقین کی سازش ہے ایک دھوکہ دہی اور فریب ہے کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے دن خوشی کا اظہار کر کے اور لوگوں کو فریب دیتے ہیں کہ ہم تو عید غدیر منا رہے ہیں ہم تو مولا علی کی ولایت کا دن منا رہے ہیں جبکہ وہ حسد سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت خلیفہ سوم کی شہادت کا دینے پھر غم تو نہیں کرنا چاہیے لیکن عثمان غنی سے محبت کرنے ایک تقریم ایک احترام ہونا چاہیے مسلمانوں کے تیسرے بڑے خلیفہ ہیں لہذا اس میں عثمان غنی سے محبت کرنے اور ان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین بجاہ النبی جرمین صلی اللہ علیہ وسلم